میں سہاس نہیں ہوتا ہے جو سرکار کے خلاف کھڑا ہو جائے سرکار کے خلاف کھڑے ہونے میں سہاس چاہیے اور دواب تو ہر ایک پہ بنایا جاتا ہے یہ بات کون نہیں جانتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جیتنے کے لیے کوئی بھی حدگنڈا اپنائے گی جس بھارتی جنتہ پارٹی نے چنڈگر میں بیمانی کی ہو بیلٹ سے جب بوٹ پڑا جیتنے کے لیے ان بیلٹوں کو کس طریقے سے بگاڑا گیا کس طریقے سے بوٹ خراب کیا گیا اور ادھیکاری کے مادیم سے اس سمیہ کے سی سی ٹی بھی نہ ہوتا اور بیلٹ سے بوٹ نہ پڑا ہوتا تو شاید بھارتی جنتہ پارٹی کو اس طرح سے نام ہوتے ہوئے نہیں کوئی دیکھ پاتا جہاں تک یو پی کا سوال ہے راج سبا کے شنووں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے سب کچھ کیا ہے بوٹ لینے کے لیے اور جو لوگ گئے ہیں ان میں سہاس نہیں رہا ہوگا سرکار کے خلاف کھڑا ہونے میں منوز پانڈے منوز پانڈے آپ نے پارٹی کا کدھاور نیتا تھے کاروائی نشیت ہوگی کیونکہ پارٹی کے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کا ماننا ہے کہ ایسے لوگوں کو دور کر دیجئے منوز پانڈے آپ نے پارٹی کا کدھاور نیتا تھے ابھی تک تو کدھاور نیتا لگ رہے تھے لیکن کدھاور نیتا نکلے نہیں یہ بات سمجھ میں آگئی میں نے آپ سے کہا کہ سرکار کے خلاف بوٹ ڈالنے میں سہاس کی ضرورت ہے سہاس کی ضرورت ہے اب وہ نہیں دیا ہوگا بوٹ ابھی تک نہیں آئی ہیں تو وہ جانے کیونکہ ان کی بھی انتر آتماں سے میں کسی کی انتر آتماں کے بارے میں نہیں جانتا ہوں میں بھی انتر آتماں کے بارے میں کسی کے نیمے جانتا ہوں جو بھوج میں نہیں آئے چرچائیں آپ کے مادیم سے بھی تھیں چرچائیں اور طرح سے بھی تھیں اب ان باتوں کو آپ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ کوئی کیوں چلا گیا کسی کو سیکیورٹی کی ضرورت رہی ہوگی کسی کو دھمگائے گیا ہوگا کہ آپ کے مقدمے پرانے ہیں آپ کا اتنا ریکارڈ اچھا نہیں ہے آپ کو یہ لاپ دے دیا جائے گا سننے میں تو بہت کچھ چیزیں آ رہی ہیں سننے میں تو پیکج کے بارے میں بھی آ رہی ہیں وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ پیکج چھوٹا تھا کہ پیکج بڑا تھا اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو تو مجھے ضرور جانکاری دینا اب ان کے بارے میں کس کے بارے میں کیا کہیں کس کے بارے میں ہم کیا کہیں آپ نے بات کی گئی تھی آپ نے بات کی گئی تھی آپ نے بات کی گئی تھی دیکھیں کئی بار کچھ لوگ کچھ ہوتا ہے خبروں میں رہنے کے لیے لوگ سوا چناؤ جو اتنا پردیس کی جنتہ دیکھ رہی ہے کیا وہ نوجوان جو دھوڑائے جانے جن پر لاتھی پڑ رہی ہے کیا وہ بھول جائیں گے بھادی نمتہ پاٹی کو جو لاکھوں لاکھ نوجوان پریچھا دے کر کے گھر لوٹا بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اس سمجھ کی اکھیلیش یادف میڈیا سے بات کر رہے تھے اور دیکھیں بڑی باتیں انہوں نے کہی ہیں ایک بار پھر سے سرکار کو گھیرنے کی کوشش کیے ووٹنگ کو لے کر بولے ہیں اکھیلیش یادف بھاگیوں پر کاروائی ہوگی تو آج اچھی خبریں نہیں آئی ہیں کہیں سے بھی اکھیلیش یادف ان کی پاٹی کے لیے اور اس لئے کہہ رہے ہیں کہ بھاگیوں پر کاروائی ہوگی ساتھی ووٹنگ کو لے کر بولے ہیں اکھیلیش یادف کئی بڑی باتیں ووٹنگ کو لے کر اکھیلیش یادف نے بڑی باتیں بولی ہیں بھاگیوں کی کھلا سکت کاروائی ہوگی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دیکھیں آج جب سے صبح سے اکھیلیش یادف میریہ سے بات کر رہے ہیں آپ ان کے چہرے پر مسکراہت ضرور دیکھیں گے لیکن پریشانی ضرور ہوگی اس بات کو لے کر کہ آج کہیں سے بھی پارٹی کے لیے اچھی خبریں نہیں آئی ہیں علاؤدین ہمارے سہیوگیوں اور جانکاری دینے والے ہیں علاؤدین بھاگیوں کی کھلاف کاروائی کی بات کر رہے ہیں اکھیلیش یادف آجیہ بالکل دیکھیں صبح سے ہی خبریں لگتا رہا رہی تھی کہ لوگ کراس ووٹ کریں گے اور جس طرح سے شروع میں تین ویدھائے کا بہن سیگھ راکش پانڈے پہنچے ہیں ویدھان بابن میں انہوں نے سیجھے طور سے انڈیو کو سپورٹ کریں گے پھر خبریں آگئی کہ حاکم چند بند بھی کراس ووٹ کیے اس کے علاوہ اس کے بعد سے جب ملوش پانڈے پہنچے تو بات اور زیادہ سپس ہو گئی تو ایسے میں ابھی ابھی جس پہنچے کر کے جب گئے ہیں اکھیلیش یادو پارٹی جس طرح کے لئے اکھیلیش یادو پارٹی کے قریب پارٹی کے قریب قریب سو سے زیادہ مگھائے کوت کاس کر چکے ہیں کل دو سو سے زیادہ وہ زیادہ کاس ہو چکا ہے یعنی 50% زیادہ مردان ہو چکا ہے اکھیلیش یادو پارٹی کے لئے کہ ہم جو ہے کاروائی کریں گے جو باغی ہیں جنہیں بگاوت کی ہیں اور ان کے خلاب ادان سباد اچھیا یادو پارٹی کے لئے وہ ڈالیں گے حالانکہ آمتہوں سے جس طرح کی کیسے میں یادو پارٹ جاتی ہیں لیکن بہت زیادہ آروایی یا سرستہ زانے کا خطرہ بہت نہیں رہتا ہے کیونکہ اس کیس میں راستبہ کے کیس میں لوگ جو کاس کرتے ہیں اپنے لوگوں کو دکھا کر کے جو ایجنٹ ہوتا اس کو ساتھوں سے دکھاتے ہیں اور کسی کو بھی کاس کرتے ہیں لیکن دکھانا نہیں ماری ہوتا ہے تو کیا مانگے جرے آروای دن کیا جس طرح سے سماجبادی پارٹی کو جھٹکے بے جھٹکے ملے ہیں آج چناف کے دن تیسری سیٹ کے جو امید پارٹی نے لگائی ہوئی تھی وہ ان کے خاتے سے نکل گئی ہے لگ بگ لگ آپ کہہ سکتے ہیں وہ بالکل نکل گئی ہے کیونکہ وہ مائیو سی سماجبادی پارٹی کھینے میں دکھائی دے رہی ہے آلوک رنجن جو کی پور مختصر رہے ہیں اتر پردیش کے وہ تھی سماجبادی پارٹی کے ان سے بیماری بات چیت ہوئی ان کے چہرے میں بیمائیو سی تھی اور انہوں نے بھی زمانے بات نہیں کھل لگ بل بہ ختم ہو گیا ہے اب جب چار سے مردان ہے چار سے پانچ تمام بالکل کو ساہی جا جائے گا سماجبادی پارٹی دو پرتیاشی جیتے ہوئے دکھ رہے ہیں راہ مجال سومن ہو جائے بچے سابج بات کو مان سکتے ہیں جو سماجبادی پارٹی بنا ہوا ہے وہ بلکل سپ ہو گئی ہے لگاتار جو کوریڈور ہے سماجبادی پارٹی وہاں بسنی سے بسائی دے رہے ہیں خوش ہے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں لگاتار یہ واقعی میں چرچہ کا وشے ہو جائے گا کہ آج جس طرح سے ایک بھی اچھی خبر سماجبادی پارٹی کو نہیں ملی چاہے کسی نے ویدھائی کی چھوڑ دیو سماجبادی پارٹی کی یا پھر سوشل میڈیا پلاتفرم فیس بک پر جا کر بھگوان شریر رام کی تصویر لگائی ہو مطلب ایک کے بعد ایک بری خبر سماجبادی پارٹی کے لیے جو آئی ہے اس پہ کیا یہ مان کے چلیں کہ ویدھائیگ بھی آج ہی کتے دن کا سماجبادی پارٹی سماجبادی پارٹی تو اس وقت اسی سواسٹنگ نہیں ہوئی تھا حالانکہ اس دن اگروال نے سواسٹنگ کی تھی اور بعد میں ان کو اس کا انام بھی ملا تھا لیکن آب ایک بات کو مان کے چلیں یہ بڑی چی کے علاو دن بہت شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے تو دیکھئے لگادار ووٹنگ جاری ہے اور 50% سے زیادہ ابھی تک ووٹنگ ہو چکی ہے موکی منتری یوگی ایتنات بھی پہنچے ووٹکاست کیا انہوں نے اکھیلیش یادو آپ نے دیکھا ووٹکاست کرتے ہوئے نظر آئے اور میڈیا کے سامنے اکھیلیش یادو نے آکے اپنی ناراضگی بھی دکھائی ہے سرکار کو گھیر رہے ہیں سرکار پر گمبیر سوال لگا رہے ہیں سرکار پر گمبیر آروپ لگا رہے ہیں لیکن آج ایک بھی اچھی خبر سماجبادی پارٹی کے لیے نہیں آئی ہے بلکہ ایک کے بعد ایک جھٹکے سماجبادی پارٹی کو دیے گئے ہیں انہی کے ویدھائکوں کی طرف سے یہ مکھے سنچیتک منوش پانڈے آپ دیکھ رہے ہیں سمیں جنہوں نے پچھ چھوڑ دیا اسطیفہ دے دیا اب آپ یہ دیکھیں یہ ایک اور بڑا جھٹکہ ہے سماجبادی پارٹی کے لیے کیونکہ بلکل امید بھی نہیں لگائی ہوگی اس بات کی کہ منوش پانڈے جو ہیں وہ مکھے سنچیتک پڑت سے چھوڑ دیں گے اس کو اور آگے بڑھ جائیں گے